لوگ اکثر فقہ کی کتاب فقہ کی بات کرتے ہیں فقہ کی تفصیل دیجئے دیکھیں فقہ فقہ کی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں فلا فقہ کو مانتے ہیں فلا فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھ سمجھ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب پیدا ہو تو آپ کو دعا دی اللہم فقہ فی الدین و علم التعبیر اللہ اس کو دین کی سمجھ اور قرآن کی تفسیر کا علم دے تو فقہ کہا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیثیں فرمایا عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے ہیں اللہ جب کسی کو خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو دین کی سمجھ ادا کر دیتا ہے فقہ کا معاملہ تاہی ہے سمجھ یا دوسرے الفاظ میں صحیح سمجھ اور شریعت کے اسطلاح میں دین کی صحیح سمجھ کسی مسئلے کے اندرسو کہتے فقہ فقہ کی جمع فقہ اور جو فقہ لکھتا ہے اس کو فقہ مطلب بہت حشیار دانا انسان دین میں تو فقہ بولتے ہیں فقہ اور فقہ کی جمع فقہ فقہ کی جمع ہوتی ہے کہ ایک حشیار کئی حشیار لو تو فقہ کا مندلہ ہوتا ہے دین کی صحیح سمجھ تو بہت سے شریعت کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مسائل کتاب اس انت سے ڈائریکٹ ہم دیکھ کر سمجھ نہیں سکتے ہیں جن کو علماء نکالتے ہیں اخص کرتے ہیں اور سمجھ اپنی سمجھ سے نکال کر رکھتے ہیں تو اس عمل کو لکھتے ہیں فقہ لیکن فقہ ہر جگہ لاغو نہیں ہوتا ہے فقہ کا درجہ آتا ہے قرآن سنت اخوال صحابہ یا ان کے آثار اس کے بعد فقہ آتا ہے لیکن ہمارے پاس الٹھا ہے فقہ اور پھر اوپر ٹھڑتے ہیں بعد میں فقہ کا اپنا درجہ ہے مقام میں اس کا انکار نہیں بہت سے لوگ بولتا ہے نہیں فقہ ہوگا کچھ نہیں یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ ہم بھی بہت سے والدے شیخ بن باز نے فلاں فرمایا تو پھر یہ کیا ہے یہ بھی تو فقہ ہے بن باز کا خوال فقہ ہو گیا نا یہ خان حدیث تو نہیں ہے انہوں نے رائے رکھی کہ مسئلہ پیچیدہ ہے لہٰذا میری رائے میں تو ہم کہتے ہیں فلاں اور جب کسی فقہ ہو کسی شخصیت سے منصوب کیا تھا کیونکہ اکثر فتاوے یہ بات اس کی ہوتی تو اس کو کہتے ہیں فلاں کا فقہ جیسا ہنفی فقہ شافی فقہ ملی کی فقہ ہمبلی فقہ جعفری فقہ جو شیعوں کا ہوتا ہے مختلف فقہ مطلب ان کی سمجھ سے ہم لیتے ہیں یہ میں فلاں کے فقہ اور مسلک کو ماننے والا ہوں ٹھیک لہٰذا فقہ کا اپنا اہمیت ہے لیکن ہر جگہ لاغنی کتاب و سنت صحابہ کے خوال اثر نہ ہو تو پھر یقیناً آپ کو اس طرف جانا پڑتا ہے اور فقہ علماء کی سمجھ کے مطابق باتوں کو لینا پڑتا ہے کسی دن آگے سوال